دیہاری لگانے کے لیے سواریاں لے کر جاتے ہیں لیکن جب کوئی غریب مریض جو پیسے نہیں دے سکتا اس کو ہسپٹل چھوڑنا ہو تو یہ فری چھوڑ کر آتے ہیں لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پر ایک رویہ خرج کرو میں تم پر داثر پر خرج کرتا ہوں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں کموں بیش بارہ سے تیرہ سال دن میں ایک دو مریض آتے ہیں مقایہ ٹیم میرے پاس ہوتا ہے اس میں میں گھر کے اخراجات وغیرہ اور مریضوں کے اخراجات اس میں سے پور کر رہا ہوں انہی مدد آپ کے دہت کر رہا ہوں دیکھیں گاڑی کی بھی منٹین ہے سو مسئلے سو مسائل ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کو پورا کر لوں گھر رہ جاتا ہے گھر پھر برداشت کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں کتنے بچے آپ کے میرے ماشاءاللہ چار بچے بچے کہتے نہیں ہیں کہ اخراجات پورے نہیں اورے ساتھ آپ نے یہ ایکسٹرہ ذمہ داری لی ہوئی ہے وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان معاشرے کے عظیم کردار سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو ایک رکشہ ڈرائیور ہے دھیاری لگانے کے لیے سواریاں لے کر جاتے ہیں لیکن جب کوئی غریب مریض جو پیسے نہیں دے سکتا اس کو ہسپٹل چھوڑنا ہو تو یہ فری چھوڑ کر آتے ہیں لے کر آتے ہیں اگر کوئی مریض آتا ہے ان کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں افورٹ نہیں کر پاتا تو رانہ صاحب اسے فری چھوڑنے جاتے ہیں پچھلے بارہ سال سے مریضوں کو ہسپٹل چھوڑنے کے لیے یہ رکشہ چلاتے ہیں اسی رکشے سے ان کے گھر کا روزگار بھی چلتا ہے سارا معاملہ کیا ہے کیسے مینج کرتے ہیں رانہ صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم رانہ صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے رکشہ ڈرائیور تو آج کل بڑے پریشان ہے کہ دیاری نہیں لگتی سواری نہیں آتی آپ جو کماتے ہیں وہ آپ مریضوں پر لگا دیتے ہیں دیکھیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پہ ایک رویہ خرج کرو میں تم پہ تحصیل پہ خرج کرتا ہوں روتے کیوں ہیں ہم لوگ اسی وجہ سے روتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے ہیں جب آپ ہم اللہ سے جب تجارت کرتے ہیں پھر گھاٹے کی تجارت نہیں ہوتی نفہ ہی نفہ ہوتا ہے اور میرے گھر کے معاملات وغیرہ تمام میرا مالک ہی پورے کرتا ہے مجھے نہیں پتا چلتا میرے کیسے چل کارو چلتا ہے کام ایسا ہو کتنے سالوں سے کر رہے ہیں کموں بیش بارہ سے تینہ سال بارہ سال سے کر رہے ہیں گھر کا روزگار کیسے چلتا ہے جب آپ فری رکشا ڈرائیور بن کر ریمبلنس سرویس دے رہے ہیں دیکھیں بھائی دن میں ایک دو مریض آتے ہیں مقایہ ٹیم میرے پاس ہوتا ہے اس میں میں گھر کے اخراجات وغیرہ اور مریضوں کے اخراجات اس میں سے پھول کرتا ہوں لوگ بھی مدد کرتے ہیں اس میں نہیں جی لوگ نہیں مدد کرتے ہیں ابھی تا کسی نے نہیں کی نہیں کسی نے نہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں جی میں خود سے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہوں دیکھیں گاڑی کی بھی منٹین ہے سو مسئلے سو مسائل ہیں بعضوں کا تحصہ ہوتا ہے اس کو پورا کرلوں گھر رہ جاتا ہے گھر پھر برداشت کر لیتے ہیں وہ ہی بات نہیں کتنے بچے ہیں آپ کے میرے ماشاءاللہ چار بچے ہیں چار بچے ہیں مینج ہو جاتا ہے سہی شکر الحمدللہ شکوا کیا کریں آپ کو مہنگائی کے حساب سے آپ کو پتہ ہی ہے رکشا ڈرائیور اڈے پر کھڑا ہوتے ہیں اسے سواری مل جاتی ہے سواری سے وہ بارگیننگ کرتے ہیں کہ بھئی ادھر جانے کا پانچ سو چھ سو کوئی غریب مریض آ جائے وہ تو کہتا ہوگا کہ ہمیں فری لے جو تو وہ مینج کر لیتے ہیں آپ اپنے کام کی دوران بھی جی مینج کر لیتا ہوں شکر اللہ اللہ کا حسان ہے گھر والے بچے کہتے نہیں ہیں کہ اخراجات پورے نہیں اورے ساتھ آپ نے یہ ایکسٹر ذمہ داری لی ہوئی ہے گھر والوں کو چلایا ہے اس طرح کہ اللہ کا شکر کریں کبھی کوئی شکوا نہیں ہوا نہیں اللہ کی میربانی میری وائد بھی بہت اچھی ہے وہ کہتی ہے ہمارے بات اور ہونا مسائل تو ہم مزید اور سے اور خدمت کریں چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاشرے کے عظیم کردار اپنے گھر کو بھی کس طریقے سے ساتھ مینج کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں اور ساتھ میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ان کا جو جذبہ ہے وہ آئی ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آتا ہے تو میں اسے لے کر جاتا ہوں بلکہ خوشی خوشی چھوڑ کر آتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے صحت دے کوئی بھی غریب مریض ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس سے ہسپیٹل چھوڑ کر آتے ہیں اس کا علاج کرواتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے جیس کیش نمبر اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کار خیر میں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر لیں پچھلے بارہ سال سے دکھی انسانیت کی خدمت میں یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اپنے طور پر جتنا ہو سکتے دریاں میں ایک کترے کے برابر تو یہ کام کر رہے ہیں تو رانہ ندیم صاحب پوری قوم کا آپ کو سلوٹ ہے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں اگر آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال سکتے ہیں فیلال عمران علی کو وائس آف نیشن سے اجازت دیں اللہ حافظ